ڈسکس کرنے والے ہم ادھیای فورڈ ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہے अर्दि विराम, पूर्डि विराम, प्रश्णौाचक, बिशय, बिश्मेबोधक, औरतरचिन्द विराम, चिन्द का ज्यान और उनका प्रयोग ठीक है तो आज के इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि بہت ہی مرتبور کی علپ بیرام کا پریوک کہاں کس واقعی میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے بھی بہت سارے ٹائپ ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بہت اچھے سے کلیر ہونے والے ہیں تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ بیرام چند کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرنڈز میتر کو سیئر کر دیجئے تو دیکھیں فرنڈز بیرام چند کا یعنی یعنی رکنا یا ٹھہرنا دیکھیں بیرام چند کا مطلب ہی ہوتا ہے رکنا یا ٹھہرنا واقعیوں کو لکھتے سمیں بیچ میں کئی تھوڑا بہت رکنا پڑتا ہے جس سے بھاؤ اسپشت ارثوان ایوان بھاؤپور ہو جاتی ہے لکھت باسا میں اس ٹھاراؤ کو دکھانے کے لیے کچھ بسیرس پرکار کی چندوں کا پریوک کرتے ہیں انہیں ہی ہم بیرام چندے کہتے ہیں جیسے کی بھاؤ اور بیچاروں کو اسپشت کرنے کے لیے جن چندوں کا پریوک واقعیوں کے بیچ یا انت میں کیا جاتا ہے انہیں بیرام چندے کیا تھے جیسے کی روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ کیونکہ بیرام چند ہمارا سبت اور واقعیوں وہی ہے لیکن جو کہنے کا سینس ہوتا ہے بھاؤ ہوتا ہے وہ بیلکلی چند ہو جاتا ہے جیسے کی روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ اس کو روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو یعنی اس کو روکو جانے نہیں دو روکو مت جانے دو آپ دیکھ رہے ہیں روکو مت جانے دو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو وہ تین ہی سنٹینس ہیں ہمارے تین ہی واقعی ہیں لیکن اس میں کیول اور کیول بیرام چند لگ جانے کے ورے جو ہمارا سینس ہوتا ہے بھاؤ ہوتا ہے وہ بیلکلی چینج ہو جاتا ہے تماماً آمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ایسے مجھے پرس نوازچک میں آپ سب کو بتائیے بسم یاد میں اس طریقے سے لگ جاتا ہے بسم سوچک کو اوہرڑ جسے ہم ڈبل انورٹر سنگل انورٹر کوموں کہتے ہیں اس کو ہندی میں اوہرڑ کہتے ہیں اوہرڑا ٹھیک ہے یعنی یہ یہ والا آپ کا کامہ اس کے بعد ہے آپ کا یوجک تو ہم جو بیچ میں ڈیسز دیتے ہیں اس کو یوجک کہتے ہیں کچھ ٹک آپ سب کو معلوم ہے اوہرڑا ٹھیک ہے جسے اوہرڑا ٹھیک ہے اور بسارگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ریکھانکن ہو گیا تجھے جو آپ کا یوجک ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو آپ کا ریکھانکن ہوتا یہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے لاغو چند تو ایک جیرو ہوتا ہے لوب چند ان سب کے وارے میں بہت اچھا سی ڈسکس کریں گے لوب جو اس طریقے سے ہو جاتا ہے اسے ہم لوب چند کہتے ہیں آدیس چند تو اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے بھی کوئی جان ہو گیا کہ کون سا چیننے کا کیا ہوتا ہے اب ہم جانتے ہیں بیرام چیننے کی آسکتا تو بیرام کا سابدی کرت ہوتا ہے ٹھہرا یعنی جیمن کی دور میں منوشے کو کہیں نہ کہیں رکنا یا ٹھہرنا بھی پڑتا ہے اس لئے بیرام کی آسکتا ہر برکتی کو ہوتی ہے جب ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تب من آرام کرنا چاہتا ہے یا آرام بیرام کا ہی دوسرا نام ہے پہلے بیرام ہوتا ہے پھر آرام اسپیش ہے کہ سلہر جیمن میں بھی بیرام کی آوشکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہندی میں پریوکت بیرام چین ابھی جسٹ ہم نے ڈسکس کیا الف بیرام آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو پھر جوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھیں دیکھ سکتے ہو اس کو ہم الف بیرام کہتے ہیں جو اس طرح سے ہوتا ہے ارد بیرام آپ کا یہ والا ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے پوڑے بیرام یعنی فول سٹوپ اس کو ہم پورا پوڑے بیرام یعنی کھڑی پائی پرسٹ ووچک کس طریقے سے بسمی آدھی بودک چین اس طریقے جیسے واہ کیا بات کے دیتے ہیں آپ سچ میں آگئے اس طریقے سے آشاریچے کی طوالے بات میں ہم اس کا یوش کرتے ہیں ہم اس کی یوش کو بھی بہت یہ جیسے ڈسکس کریں گے اوٹرڑ چین یا اوڈرڑ چین جیسے ابھی ہمیں ڈسکس کیا انوٹرڑ کومہ ٹھیک ہے اوپ بیرام جیسے ہم کولن بھی کہتے ہیں جو آپ کا یہ ہوتا ہے اسے ہم بسرگ بھی کہتے ہیں پوچھٹا کاپ کا تین ہو آ جاتا ہے یہ ہو جک ابھی جسٹ ہم نے ڈسکس کیا لاغو چین جیسے کی اگر ہم ڈاکٹر لکھتے ہیں تو ہم ایسا لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجیس چین ٹھیک ہے فرنس اب ہم جانتے ہیں اوپ بیرام کے بارے میں جو کہ بہت ہی مہتوبڑے فرنس اور آپ سے بھی کو یہ ٹاپک بہت ہی اچھے سے کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہو پھر اتنا آپ سے بھی کوٹیٹ کے لیے تیاری کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اوپ بیرام آج کس وڈیو میں ڈسکس کریں گے تو واقعے میں جہاں تھوڑا رکنا ہو یا ادھیک وزتو عبیقتی ہو آدھیکو الگ کرنا ہو وہاں الپ بیرام یعنی اس کامہ کا پریوک کیا جاتا ہے چیننے کا پریوک کیا جاتا ہے الپ کا ارث ہوتا ہے تھوڑا الپ بیرام کا ارث ہوا تھوڑا بسرام اتھوہ تھوڑا رکنا مطلب پورا پور بیرام نہیں ہوتا ہے تھوڑا رکنا جیسے کہ ہم کہتے ہیں اچھا اچھا پھر ہم کومہ دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بیرام جیسے کہ ان کے بات چک کرتے سمیتھو لکھتے سمیتھو جب ہم بہت سی بہت سی وزتو کا ورڈن ایک ساتھ کرتے ہیں تو ان کی بیچ بیچ میں آلپ بیرام کا پریوک کرتے ہیں جیسے کہ بہت ساری وزتو کے نام ہوتے ہیں ہم کچھ سی اسی کٹیگری کے نام لکھتے ہیں جیسے کہ انارز کا نام ہو گیا ٹھیک ہے ویزی ٹیبل یعنی سبجک کا نام ہو گیا کھانے کا نام ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں ہم کومہ کا چین لگاتے ہیں جیسے کہ بھارت میں گیہوں کومہ چانہ کومہ باجرا کومہ مکہ آدھی بہت سی پسلے ہوگائے جاتی ہیں تو جیسے آپ سکر میں دیکھ سکتے ہو جب ہم سنبال لکھن کرتے ہیں تب بھی آل پی بیرام چین لے کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے کہ نیتا جی سباس چندر بوز نے کہا کومہ تم مجھے کھون دو تو یہ جو آپ کا لگا ہے یہ ڈبل انویٹر کامہ ہے ٹھیک ہے تم مجھے کھون دو کومہ میں تمہیں اجادی دوں گا یعنی یہ وارا جو آپ کا چین لے ہوتا ہے اسے ہم آل پی بیرام کہتے ہیں سنبال کے لوران ہاں یہ آپ کا سنگل انویٹر کامہ ہے جیسے اوڈرڑ کہتے ہیں یا نہیں تو نہیں جو ہے وہ کس میں ہے اوڈرڑ میں ہے یہ پرچات بھی اس چین لے کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے کہ رمیز ٹھیک ہے رمیز یہ والا جو آپ کا چین لے اس کو ہم بیسرگ اور آئی تنک کیا بولتے ہیں اس کو ہم جو بولتے ہیں اس کو اوپ بیرام یعنی کولن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد کرتے چلیے تو دیکھئے یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمیز کیسو آل پہ بیرام کیا تم کل جا رہے ہو تو آپ دیکھ سکتے اس کے بعد کیا ہے پرچات بارچک چین کیسو کولن یعنی اوپ بیرام نہیں آل پہ بیرام میں پرسو جا رہا ہوں پوڑے بیرام تو یہ جتنی بھی چین آپ سے بھی جانکاری ہونا چاہیے تو ہندی میں اس بیرام چیندہ کا پریوگ سب سے ادھک ہوتا ہے اور اس کے پریوگ کی انہی ستھیتیاں ہیں اس کے کچھ موکھ یا نیم اس پرکار ہے تو چلیے فرنڈز سب نیم کو جان لیتے جلسے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو کی واقعے میں واقعے میں جب دو سے ادھک شمان پدو اور واقعوں میں پدھارے واقعوں میں وہ جو رو جاتا ہے کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو آپ یہاں دیکھ اور واقعوں میں آئے تو اگر آپ رو ج آتا ہے الف بیرام کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ہمیں قومہ کا یود یعنی الف بیرام کا پریغ کرنا چاہئے سیکن کی جہاں سبدوں کو دو یا تین بار دوہرائے جائے وہاں الف بیرام کا پریغ ہوتا ہے وہ دور سیکن سنو الف بیرام وہ کیا کہہ رہی سی نہیں الف بیرام نہیں الف بیرام ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یعنی جہاں سبدوں کو دو یا تین بار دوہرائے وہاں الف بیرام کا پریغ ہوتا ہے تیسرا لائن جو کہتا ہے جہاں کسی بیقتی کو سمبودیت کیا جائے وہاں الف بیرام کا چند لگتا ہے جیسے بھائیو ٹھیک ہے الف بیرام سمی آ گیا ہے الف بیرام سودھان ہو جائے تو اس طریقے سے آپ کی اگزیم میں واقعی سینٹنس دیتا ہے اور آپ کو الف بیرام کا چند لگانا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس میں کون غلط ہے اور کون سہی ہے تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جہاں کسی بیرام کا شمد کیا جائے وہاں الف بیرام کا چند یوز کیا رہت ہے تو بھائیو تو کیا ہے ایک بیرام مہراج تو ہم یہاں الف بیرام کا چند لگائیں میں آپ کا آبھاری ہوں سوری بیرام کل تم کہاں گئے تھے دیبیو تو کیا ہے یہ دیکھتے کہ یعنی مانوں میں آتی ہے تو اس طرح سے ہم بیرام اور آپ ہمارے دیس کی آسائے ہیں تو یہ آپ کا ثورت نیم ہو گیا اسی طرح جس واقع میں وہ انوارٹر کپرے ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کان لگا کر سنو مطلب کہ میں کہتا ہوں تو وہ کیا ہے لپت ہے تو وہ جو ہے کہ ہم کان لگا سنو وہ کب لوٹے گا آل پہ بیرام کہنے سکتا یعنی اگر آپ یہ لگائیں وہ کب لوٹے گا یا کہنے سکتا تو اگر آپ یہ بھی نہیں لگاتے آل پہ بیرام لگا دیں گے کہ آپ مان یہ جگہ کہ یہ ہے وہ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے یعنی وہ جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے بیرام تم جانو یعنی کہنا تھا سک کہ دیا اب تم جانو تو اس طریقے سے آپ بیرام کا چند کا پری سکتے ہو پورت پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ واقعے میں پری کسی بیٹھ یا وز چکی بسیشتتہ کسی سممد واج سرو نام کے مادی سے بتانی ہو تو وہ بیرام کا پری نیم نے لکھی گیتی سے کیا جا سکتا ہے جیسے میرا بھائی یعنی میرا بھائی تو کیا ایک سممد بتا رہے تو ہم یہاں الپ بیرام کا چند لگائیں جو ایک انزینئر ہے ٹھیک الپ بیرام انگلینڈ گیا یعنی میرا بھائی ٹھیک جو ایک انزینئر ہے انگلینڈ گیا دو یا تری جو ریل دور ہٹنا کے سکار ہوئے تھے اب اچھے ہیں یا کہانی جو کسی ملدور کے جیون سے سممد ہے بڑی مارمک ہے تو اس تحریک سے کسی بھی واقع کو پڑھ نا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بیاکتی وزد کی بسیشت شمد اگر بتانی ہو تو ہم کومہ یعنی الپ بیرام کا یوچ کر سکتے ہیں اسی پرکار انگریجی میں دو شمان بے کلپک وزد ہوتا تھا اسدھانوں کی اتھوا یا آدھ سے سممد کرنے پر ان کے پہلے الپ بیرام لگایا جاتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا ہے کونسٹینٹی نوپل الپ بیرام اور اسطانبول was the former capital of ٹرکی ٹھیک تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کیا کہ انگریجی میں دو شمان بے کلپک وزد تھا اسدھانوں کی اتھوا یا آدھ ٹھیک ہے تو یہ آپ پورا رہتا ہے نیٹرے الپ بیرام اور سیل پیٹرے الپ بیرام is dug from the earth تو یہ آپ سبھی کو نیم پتا ہونا چاہیے اگلا ہے ہندی میں اکت نیم کا پالن ٹھیک الپ بیرام کھید ہے کڑائی سے نہیں ہوتا ہندی بھاشا میں سمان کل موہن اتھوہ ہر ہی کل کرتا جائے گا یعنی اتھوہ یا پہ آپ یا اور بھی رہتا ہے تو الپ بیرام نہیں لگتا ہے کسی بیرکت کی اکتی سے پہلے الپ بیرام کا پریوگ ہوتا ہے جیسے کہ موہن نے کہا الپ بیرام میں کل پٹنا جاؤں گا اس واقعے کو اس پرکار بھی لکھ جا سکتا ہے موہن نے کہا میں کل پٹنا جاؤں گا کچھ لوگ کے بعد الپ بیرام لگاتے ہیں لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے یعنی اگر آپ کی لکھ رہے ہو تو پھر وہاں الپ بیرام لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کل پٹنا جاؤں گا اور اس واقعے کو اس پرکار بھی لکھ جا سکتا ہے کہ موہن نے کہا کی میں کل پٹنا جاؤں گا اور یہاں دیکھیں کی کے بعد الپ بیرام لگاتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جیسے کی رام نے کہا کی الپ بیرام میں کل پٹنا جاؤں گا ٹھیک ہے تو ایسا لکھنا بھدہ ہوتا ہے اس کے بعد یعنی آپ کی کے بعد الپ بیرام نہیں لگانا چاہیے جیسے کی اگلا ہے بس ہاں نہیں سچ مچ اتح ورس اچھا جیسے سبدوں سے آرم ہونے واقعوں میں ان سبدوں کے بعد لگتا جیسے بس تو الپ بیرام ہو گیا ہے رہنے دیجئے ہاں تو الپ بیرام تم ایسا کہہ سکتا کیوں نہیں الپ بیرام ایسا نہیں ہو سکتا سچ مچ اچھا پہ الپ بیرام لگ سکتا ہے اس کے بعد سبد یغموں میں الگاؤ دکھانے کے لئے جیسا پاپ اور سچ اور جھوٹ کل اور آج تو ہم وہاں الپ بیرام کا پریوک کر سکتے اس کے بعد کریاب سیسر واقعان سو کے بعد بھی الپ بیرام آتا ہے جیسے کہ مہات نا بدھ نے الپ بیرام مایاوی جگت کے دوح کو دیکھ کر الپ بیرام تپ پرارم کیا اس کے بعد کن بیرام پرانتو الپ بیرام کیونکہ اس لئے آج یہ سموچے بودک سبدوں سے پورو بی الپ بیرام لگائے جاتا ہے جیسے آج میں بہت تھکا ہوں اس لئے بسرام کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت پریش رم کیا پرانتو فل کچھ نہیں ملا اس طریقے کے واقعے میں آپ بیرام لگانا ہے اس کے بعد تاریخ کے ساتھ مہینے کا نام لکھنے کے بعد سن یا سمبت کے پہلے الپ بیرام کا پریوک کیا رہتا ہے جیسے دو اکٹوبر تو آپ دو اکٹوبر کے بعد لگانا چاہئے سن اٹھارہ شو انہتر اس بھی کو گادی جی کا جنب ہوا بیرام یعنی کی کے بدلے میں آپ لگا سکتے ہو کی بیرام تو آپ کی بھی لگ سکتے ہو یا پھر بیرام دل لے چلو یعنی نیتا جی نے کہا کی دل لے چلو ٹھیک ہے انگو کو لگتے سے میں بھی بیرام کا پیوک کیا جیسے پیوک پیوک پتائی اب یہاں سے پوستہ ہے اس میں کون ستھ ہے اور ستھ ہے تو اگر آپ کو نیم پتہ رہے گا تو بہت ہی آسانک سال کر سکتے تو فرینڈ